السلام علیکم گائز آپ کا ویلکم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل روپٹ اپنی مل کیرس پر تو گائز جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں بکرے سے جا دی ہیں تو ان کی تفصیل سے ویڈیو آگے بنے گی اور بدکوں کا بھی پونڈ بنا دیا یہاں پہ تو وہ بھی اگر جس نے دیکھنا ہو تو وہ اگلی ویڈیو میں میں دکھا بتا دوں گا باقی میں نے میں بتا رہا ہوں جیسے اب ہماری سریش سے آردی ہے بکروں کی بیماریوں کے بارے میں تو آج جو دوائی ہم میں بتا رہا ہوں نا علاج بتا رہا ہوں وہ زیادہ تر بکروں میں ہو جاتی ہے مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ان کے پاؤں میں کیڑے آ جاتے ہیں وہ صحیح سے پاؤں نہیں رکھ سکتے ان کے پاؤں میں درد ہوتا ہے تو پہلے تو آپ اس کا جو ہے نا پاؤں کھول کے دیکھنے کہ اس میں کیڑے ہیں یا نہیں ہے کوئی اور مسئلہ ہے شروع شروع میں کیڑے ہو نا تو اس سے یہ بچا ہو جاتا ہے کہ بکرہ ابھی زیادہ نفتان نہیں ہوا ہوتا بکرے کا اور پہلے ہمیں پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے جس سے فائدہ ہو جاتا ہے کہ بکرے کا پاؤں زیادہ ڈیمیڈ نہیں ہوتا لیکن اب ہر بھائی چیک تو نہیں کر سکتا نا وہ جب کہ کیا کیا ان کے پاؤں بغیرہ تو کوئی نہیں چیک کر سکتا کوئی بھائی رات کی خریداری کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے جب لے کے آتے ہیں تب بھی پتہ نہیں لگتا لیکن کہ وہ سکون سے پاؤں رکھتا ہے لیکن ایک دو دن تک جب پاؤں رکھنا چھوڑ دیتا ہے نا زمین پر ان کا پاؤں زیادہ دار کرنے لگ جاتا ہے تب بھائی دیکھتے ہیں تو جب آپ وہاں دیکھیں کہ پاؤں میں کیڑے ہیں زیادہ تر کیڑے نہیں لگتا زیادہ تر لگ جاتا ہے چیچڑ تو وہ چیچڑ جو ہے نا آپ پہلے سارے بلکل صاف کر لیں اچھے طریقے سے اور چیچڑ کو سب سے اتارنے کے جو سب سے بیس طریق ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اس پر باڈی سپری ہوتا ہے جو عام وہ والا جو ہے نا باڈی سپری ڈال دیں جب باڈی سپری ڈالیں گے ڈالے گا اس کے اوپر تو پھر جو ہے نا وہ چیچڑ خود مار کے نا خود اتر جائیں گے پھر اس جب پاؤں اگر پکا ہوا ہے اس کا مطلب پاؤں اوپر ڈیمیج ہوا ہے تھوڑا بہت پاؤں نہیں نہیں چرہ کرا تو یہ تالبین کا تیل اگر وہاں تالبین کا تیل ملے گا یہ ویٹنری والے سٹوروں سے اگر وہ نہیں ملتا تو آپ کریں کہ میٹھا تیل جو ہر گھر میں اویلیبل ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا پاؤں پہ اس پہ پہلے صاف کر کے پاؤں کو اچھے طریقے سے پھر وہ جو ہے نا پاؤں پہ لگا دیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ ایک شام کو لگائیں گے اگلی صبح آپ کا بکرہ بلکل سیٹ ہوگا تو میں نے کہا یہ بھی زیادہ تار یہ اصل میں نا بکرہ عید کے سیزن ہوتے ہیں نا تو بکرے پہلے ہوتے ہیں چلنے کیا دی جاتر کھڑنے سے بھی کیڑے ہو جاتے ہیں پاؤں میں تو اس لئے میں نے کہا بھائیوں کو بتا دویں دوائی علاج بتا دوں کیونکہ ضروری ہوتا ہے بکرہ صحیح نہ ہوتا پھر بھائی پریشان رہتے ہیں زیادہ تار اس لئے میں نے کہا آپ کو بتا دوں باقی یہ ان کو سجاہ بھی دیا تھا ان کی تفصیل سے ویڈیو اگلی ویڈیو میں بناوں گا اور وہاں جو بدخوں کا پونٹ بنایا ہے وہ بھی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو باقی گائز جو اگلی کوئی بیماری ہو بکروں کے بارے میں کوئی مسئلہ ہو کچھ ہو تو ہم کمنٹ کر دیجیگا ویڈیو پر انشاءاللہ سے اگلی ویڈیو اس کے مطالق بنائیں گے باقی زیادہ تر بیماریاں تو میں ویسے ہی کور کر رہا ہوں بکروں کی جو باقی کوشش کریں بکرے کو چلایا کریں بکرا چلتا ہے تو پھر پانگ میں کیڑے بغیر خود ہی گر جاتے ہیں نہیں تو پھر جب کیڑے ہو گئے ہیں اس کا علاج جاننا ہے کسی پہنے تو وہ تالبین کا تیل سے پہلے ایک بار اس کو پورا صاف کر لیں اگر تالبین کا تیل نہیں ہے تو پھر جو ہے نا وہ اویلیبل نہیں ہے تو پھر میٹھا تیل پورا جو نا اس کی مالش کر لیں اور اچھے سے جو نا پاؤں کو صاف کر دیں اگر نہیں کریں گے تو پھر پاؤں کا مسئلہ بڑھ بھی سکتا ہے تو گائز انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سسکرائب لائک شیئر ضرور کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم جو بھی نہ یہ ویڈیو اپلوڈ کریں وہ آپ کو سب سے پہلے مل جائے